آپ قدرتی آفات کو روک نہیں سکتے ہیں مدسر یعنی اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ہم زلزلہ نہیں آنے دیں گے دنیا میں یا ہم سہلاب آنے ہی نہیں دیں گے تورنیڈوز چلتے ہیں ہم وہ چلنے ہی نہیں ہوا کے جو جھکھڑ ہوتے ہیں وہ چلنے ہی نہیں دیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا ہاں ہو کیا سکتا ہے سہلاب یا جو دوسری قدرتی آفات ہیں آپ ان کی تباہی کو کم سے کم کر سکتے ہیں اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کے ملک میں ادارے موجود ہوں جب بلدیاتی نظام موجود ہو ہمارے بہت بڑے بڑے ادارے جو شاید ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے نام پر بنایے جا رہے ہوتے ہیں کروڑوں کا فنڈ اربوں روپے کے فنڈز وہ آ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر وہیں ہم کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے چلے جی مدسر ایک تو میرا خالی دوہزار دس کا جو سہلاب تھا اس کو تو سپر فلڈ کا جاتا تھا چونکہ وہ کم وقت میں بہت زیادہ تباہی پھیلا چکا تھا تو اس لیے اس کے اثرات یا اس کی جو تباہی کے اثار تھے وہ ہمیں بہت زیادہ دکھائی دے رہے تھے جو دوہزار چودہ کا سہلاب آیا ستمبر دوہزار چودہ کا مجھے دوہزار دس کا سہلاب بھی کور کرنے کا تفاق ہوا دوہزار چودہ کا سہلاب بھی بلکہ دوہزار چودہ میں جو سہلاب آیا تھا وہ تو ہیڈ مرالہ سے لے کر اور جہاں ہمارے سارے دریاں سمندر میں گرتے ہیں وہاں تک میں نے پورا علاقہ پاکستان کا تقریباً یہ چودہ سو پندرہ سو کلومیٹر کی پٹی یہ ساری میں نے کور کی تھی بہت ہولناک سہلاب تھا دوہزار چودہ کا بھی پھر دوہزار پندرہ میں بھی آیا لیکن وہ معمولی سطح پر تھا تقریباً سہلاب تو ہر سال آتا ہے یعنی پانی ہر سال دریاوں کے کناروں سے باہر نکلتا ہے وہ کم یا زیادہ نقصان ضرور کرتا ہے لیکن تقریباً ہر چار سے چھ سال کے بعد ایک بڑا سہلاب پاکستان میں آتا ہے انیس سو ستر کا جو سہلاب ہے کہا جاتا ہے کہ وہ بہت خوفناک سہلاب تھا اور اس نے کئی بستیوں کی بستیاں اس طرح اجاری کہ وہ آج تک کبھی آباد نہیں ہو سکی سہلاب بستیاں اجارتا ہے گاؤں تے ہاتھ متاثر کرتا ہے لیکن وہاں پہ پھر نو تعمیر ہو جاتی ہیں وہ بستیاں لیکن جو انیس سو ستر کا سہلاب تھا جو اس نے نقصان پہنچایا تھا وہ آج تک دوبارہ وہ جگہیں آباد نہیں ہو سکی ان کے کھنڈر بھی وہاں سے ختم ہو گئے تو یہ تقریباً پانچ سات سال کے بعد اس تباہی آفت کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے میری سوچ سے یا میری رائے سے لیکن میری سوچ یہ ہے اور جہاں تک میں نے قدرتی آفات کا مطالعہ کیا ہے کہ آپ قدرتی آفات کو روک نہیں سکتے ہیں مدسر یعنی اگر کوئی انسان یہ کہے کہ ہم زلزلہ نہیں آنے دیں گے دنیا میں تو یہ نہیں ہو سکتا یا ہم سہلاب آنے ہی نہیں دیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا یا جو ٹورنیڈوز چلتے ہیں ہم وہ چلنے ہی نہیں ہوا کے جو جھکھڑ ہوتے ہیں وہ چلنے ہی نہیں دیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا ہاں ہو کیا سکتا ہے اور جو ہو رہا ہے دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ وہ یہ ہے کہ آپ سہلاب یا جو دوسری قدرتی آفات ہیں آپ ان کی تباہی کو کم سے کم کر سکتے ہیں اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کے ملک میں ادارے موجود ہوں جب بلدیاتی نظام موجود ہو جب آپ نے پلاننگ کی ہوئی ہو وہ کیا کہا جاتا ہے کہ جو آمن کے اندر رہتے ہوئے پسینہ بہاتے ہیں مدسر انہیں پھر جنگ میں ان کا خون بہنے سے بچتا ہے بلکہ جو آمن میں پسینہ نہیں بہاتے پھر جنگ میں ان کا خون بہتا ہے تو جب ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہر چار سے چھ سال کے بعد سلاب نے آ رہا ہے جیسے میں نے بتایا دوزار دس میں آیا پھر چودہ میں آیا اب دوزار بائیس پہ جب ہمارے پاس بیچ میں تین چار سال ہوتے ہیں ایسے جب قدرت ہمیں موقع دیتی ہے کہ ہم منصوبہ بندی کریں ہم ابھی دیکھیں نا بہت سار جیسے سندھ میں ابھی تو یہ لڑکانہ اور سکر وغیرہ کے علاقوں میں یا خیرپور کے علاقوں میں میں کل سے کنوم کر رہا تھا ابھی تک سلاب اس طرح نہیں آیا تھا یہ تو بارچے ہیں یہ بارشوں کی تباہ کاری اتنی ہو چکی ہے کہ وہاں سلاب کا منظر یعنی سلاب کی تباہ کاری اور بارشوں کی تباہ کاری برابر ہو چکی ہے بلکل کراچی میں آپ دیکھ لیں ہر سال کیا ہوتا ہے اسی طرح اور بہت سارے علاقے جو ہیں پس باندہ وہاں اسی طرح کے صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے تو میرا خیال ہے کہ منصوبہ بندی اگر کی جائے ایک پلان بنانا چاہیے حکومت کو دس سال بیس سال پچاس سال ہم میں بڑے کامل اعتماد سے اور یقین سے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر پلاننگ کی جائے پاکستان کے اندر اور دنیا میں ہوئی ہے جاپان ہمارے سامنے زندہ مثال ہے کوریا ہمارے سامنے زندہ مثال ہے وہاں بہت بڑے بڑے سلاب آتے ہیں خوفناک سلاب آتے ہیں انہوں نے نیچے زیرے زمین بہت بڑے بڑے کومیں بنا دی ہیں وہ پانی ان کوموں میں سٹور ہو جاتا ہے میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے